ہیلو بچوں ویلکم تو مائی چینل میں ہوں آپ کی انسی آٹی ایکسپرٹ میں آپ کو قرارہ ہوں کلاس سیون سائنس کا چیپٹر نمبر تھرٹین موشن اینڈ ٹائم تو اس چیپٹر کے دو پارٹس ہو چکی ہیں جس میں میں نے آپ کو سپیڈ اور ٹائم میزر کرنا بتایا تھا تو سیکنڈ پارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائم کو کیسے میزر کرتے ہیں اور پرانے سمیہ میں ہم ٹائم کو کیسے میزر کرتے تھے جو ہمارے ایلڈرز تھے اور یہ ہمارا سیمپل پینڈولم اور اس کے ون آسیلیشن کمپلیٹ کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ٹائم پیریڈ بولتے ہیں اور اس کی موشن ہوتی ہے پیریوڈک اور آسیلیٹری موشن بولتے ہیں اس کی موشن کو سیمپل پینڈولم کی موشن کو اب ہم کریں گے یونٹس آف ٹائم اینڈ سپیڈ دا بیسیگ یونٹ آف ٹائم اینڈ سیکنڈ جو ٹائم کی بیسیگ یونٹ آف ٹائم ہوتی ہے سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی ہے اس کا سمبل ہوتا ہے اس لارجر یونٹس آف ٹائم جو بڑی یونٹس ہیں ٹائم کی وہ کیا ہوتے ہیں منٹس اور آورس ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ یونٹس آپس میں کیسے ریلیٹیڈ ہیں what would be the basic unit of the speed تو سپیڈ کی basic unit کیا ہوگی since the speed is distance upon time speed کا فارملہ ہوتا ہے distance upon time تو basic unit of speed is تو distance کو ہم میٹر میں میزر کریں گے اور time کو ہمیں second میں میزر کریں گے تو یہ ہو جائے گی میٹر پار second of course it could also be expressed in other units تو ہم دوسری units میں بھی express کر سکتے ہیں جیسے میٹر پار منٹ یا کلومیٹر پار آور میں بھی اس کو ہمیں show کر سکتے ہیں you must remember that the symbols of all the units are written singular جتنی بھی units ہیں ان کے symbols ہمیشہ singular ہوتے ہیں for example we write 50 km and not 50 km ہم کبھی بھی 50 km نہیں لکھتے ہم ہمیشہ 50 km لکھتے ہیں اسی طرح سے 8 cm لکھتے ہیں نہ کی 8 cm لکھتے ہیں بوجھو is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year can you help him بوجھو کو حیرانی ہوتی ہے کہ ایک دن کے اندر کتنے seconds ہوتے ہیں اور ایک سال کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں seconds نکالنے ہیں ایک دن کے اندر تو ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر 60 minutes ہوتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر 60 seconds ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اگر آپ ان کو multiply کریں گے تو آپ کی کیا جائیں گی second سینے day یہ آپ کا first question ہو جائے گا second is how many hours in a year تو ایک year کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں 365 days ہوتے ہیں اور ایک دن کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 24 hours ہوتے ہیں تو یہ آپ 365 کو 24 سے multiply کریں گے تو hours آ جائیں گے hours in a year تو یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں different units of time are used depending on the need تو جیسی need ہوتی ہے اسی طرح سے time کی الگلے units کو use کر لیتے ہیں for example it is convenient to express your age in years rather than in days or hours تو جیسے آپ age پوچھتے ہیں جیسے آپ سے تو آپ کیا بتاتے ہو کہ میری age 15 ہے میری age 10 ہے تو ایسے تو نہیں بتاتے کہ میری اتنے days کی age ہے یا میری اتنے hours کی age ہے similarly it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائیں کہ آپ کا جو گھر ہے آپ کے school سے کتنا دور ہے تو آپ اس time کو کیا بتاؤ گے میرا گھر کتنا دور ہے تو آپ اس کو کیا بتاؤ گے 5 km ہے یا 10 km ہے اس کو آپ years میں نہیں بتاؤ گے کیا ٹھیک ہے ڈھیک ہے how small اور large is a time interval of one second تو ایک second کا time کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا ہو سکتا ہے the time taken is saying allowed 2001 near by one second اگر ہمارے پاس ایک number ہے 2001 اس کو بولنے ما ہمیں ایک second کا سمیہ لگتا ہے لگ بگ ویریفائی it by counting allowed from 2000 and 1 to 2010 تو ہم 2001 سے لے کر 2010 تک بولیں گے اور ہم دیکھیں گے ہمیں کتنا time لگتا ہے تو لگ بگ ہمیں 10 seconds لگیں گے 10 words کو بولنے میں the pulse of a normal heart adult at rest beats 70 times in a minute that is about 12 times ریسٹ پوزیشن میں 72 beats 1 minute کے اندر یعنی 10 seconds کے اندر 12 times this rate may be slightly higher for children بچوں میں جو heart beat rate ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جیادہ ہوتی ہے پہلی wonder how time was measured where pendulum clocks were not available پہلی کو حیرانی ہوتی ہے کہ اس سمی میں time کو کیسے measure کرتے جب pendulum clocks available ہی نہیں تھی pendulum clocks تھی ہی نہیں the smallest time interval that can be measured with completely available clocks and watches is one second تو سب سے چھوٹا time interval جس کو ہم clock یا watches سے measure کر سکتے ہیں وہ one second ہے however now special clocks are available that can measure time interval smaller than clocks آئی ہوئی ہیں market کے اندر جو ایک second سے بھی چھوٹے time کو measure کر سکتی ہیں some of these clocks can measure time intervals as small as one millionth or one or even one billionth of a second کچھ clocks تو ایسی آئی ہوئی ہیں جو ایک million part ہوتا ہے second کا یا ایک billion part ہوتا second پہ اس کو بھی measure کر سکتی ہیں you must have heard the terms like microsecond and nanosecond آپ نے یہ terms نہیں سنی ہے تو اب سن لی جیئے microsecond second کا بہت ہی چھوٹا part ہوتا ہے اور اس سے بھی چھوٹا part ہوتا ہے nanosecond microsecond کیا ہے one millionth ایک second کا one millionth part ہوتا such small time intervals are used for scientific research تو اس طرح کی clocks جو اتنا چھوٹے سی time interval کو measure کرتی ہیں اس scientific research میں use ہوتی ہیں the time measuring devices used in sports can measure time intervals that are one tenth اور one hundredth of a second تو جو sports ہوتے ہیں وہاں پہ جو time measuring devices ہوتے ہیں وہ کو یا one hundred of a second کو بھی measure کر سکتے ہیں on the other hand times of historical events are stated in terms of centuries or millenniums اس کے of time intervals that we have to deal with many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular تو pendulum clocks کے آنے سے پہلے بہت سارے time measuring devices use ہوتے تھے world کے different parts میں sun ڈائل water clocks and sand clocks are some examples of such devices تو اس طرح کے devices کے کچھ examples ہیں sun ڈائل water clock sand clock different designs of these devices were developed in different parts of the world اور ان devices کے الگ design developed ہوئے world کے different parts میں تو یہ figure دے رکھئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ sun ڈائل ہے یہ پہ سینڈ دکھا رکھ ہے سینڈ دکھا رکھ ہے اس کے اندر یہ یہ پہ water دکھا رکھ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے آپ کرنا ہے میزرنگ سپیٹ ہیو لانڈ ہاو میزر ٹائم اور دیسٹنس آپ کسی سپیڈ نکال سکتے ہیں تو ہم کس کی سپیڈ نکال لیں گے جو کی گراؤ کی مو کر رہی ہے اکٹیویٹی 13.3 ہے ڈرو ایسٹریٹ لائن آن دا گراؤ چوک پاوڈر تو ایک سٹریٹ لائن کھیچ لیں گے یہ ہماری سٹریٹ لائن ہے فلور کے اوپر چوک پاوڈر سے کھیچ لیں گے اس کو آسک ون آف یو فرین دو میٹر آوی فرم دا لائن تو لائن سے ایک یا دو میٹر دور اپنے فرین کو بول دیں گے کھڑا ہونے کے لئے لیٹ یور فرین جنٹلی رول ای بول الان گراؤن اب آپ کا فرین کیا کرے گا گراؤن کی الان بول کو رول کرے گا دیکھو یہ آپ کا فرین ہے یہ بول کو رول کر رہے گراؤن کے الان نوٹ دا ٹائم ایڈ دا مومنٹ دبال کروس دا لائن تو ہمیں وہ ٹائم نوٹ کرنا ہے جب بول اس لائن کو کرتی ہے جب یہ بول اس لائن کو کر کے آگے جات ہے وہ ٹائم نوٹ کرنا ہے اور جب یہ ریسٹ مہا جائے گی تو جیسے ریسٹ مہا رہے تو ہم نے یہ بھی ٹائم نوٹ کرنا ہے ایک یہ کا اور یہ ہم دیکھ بول کتنے ٹائم میں ریسٹ میں آجاتی ہے تو ہمیں یہ دیسٹنس میزر کرنے یہاں پہ جب یہ اس لائن کو کرتی ہے اور یہ یہ دیسٹنس ہم نے کور کرنے ہے جہاں پہ یہ ریسٹ میں آجاتی ہے آپ سکیل یا میزر ٹیپ سے اس کو میزر کر سکتے ہیں تو کئی گروپ مل کے اس ایکٹیویٹ کو کر سکتے ہیں ریکوڈ دا میزرمینٹس اندر ٹیبل ریکوڈ دا میزرمینٹس تو ہمیں ٹیبل کے اندر میزرمینٹس کو ریکوڈ کرنا ہے ہم ہر کیس میں بول کی سکیل نکال لیں جو ہماری ڈیسٹنس آئے گی اس کو ہم ٹائم سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور سکیل آجائے گی تو آپ اپنی چلنے کی سکیل چلاتے ہیں تو اس سکیل کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گھر سے لے سکیل تک کی دیسٹنس کا پتہ لگانا ہے تو آپ کو دیسٹنس پتہ ہے اپنے گھر سے لے سکیل تک کی مان لوگ یہ 5 کلومیٹر ہے اور آپ سائیکل پہ جاتے ہیں اور جو سکیل پہنچے گا وہ اپنا ٹائم نوٹ کرے گا اس طرح سے اگر 3 سٹون ہیں تو تین اپنا اپنا ٹائم نوٹ کر لیں گے کہ انہیں وہاں اپنے سکول گھر سے لے سکول تک پہنچ 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 سپیڈ 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 آرگانیزم آر گیون ان دا ٹیبل تھرٹین پائنٹ فور کچھ اینیملز کی سپیڈ دے رکھی ہے فالکن ہوتا ہے یہ باج ہوتا ہے اس کی سپیڈ ہے ٹری ٹیلومیٹر پہ آور ہے چیتا ہے ہون انڈ ٹویل بلو فیش ہے سیون سنیل کی ہے 0.05 تو آپ کو اس ٹیبل کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ یہ فالکن ہے اس کی سپیڈ ہائی ایسٹ ہے اور جو سنیل ہے اس کی سپیڈ سب سے سلو ہے you can calculate the سپیڈ in میٹر پر سیکن تو آپ کو اگر اس سپیڈ کو میٹر پر سیکنڈ میں convert کرنا ہے تو جہاں پہ ایک تو آپ کے یہ سول کا رکھ ہے 3 20 کو کیا کیا انہوں نے جو کلومیٹر ہے اس کو پہلے میٹر بنائیں تو 1000 سے اس کو multiply کر دیں گے اور آور کے اندر 60 منٹ ہوتی ہیں ایک آور میں اور ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتی ہیں تو اس کو ہمیں 36 سے divide کر لیں گے تو یہاں پہ جیسے 112 ہے تو 112 into 1000 upon 60 into 60 اسی طرح سے آپ باقی کی بھی نکال سکتے ہیں راکیٹ لانچ سیٹیلائٹ into آرث آور بیٹ آف اٹین سپیڈ اپ ٹو ایٹ کلومیٹر جو راکیٹ ہوتے ہیں آرث کی آور بیٹ کے اندر جو سیٹیلائٹ کو لانچ کرتے ہیں ان کی سپیڈ 8 کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے ان دہ آدھر ہیں ٹو 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 ایٹ سپیڈ آف ایٹ سینٹی میٹر پر سیکنڈ اس کے اپو جیٹ ہے ایک سیکنڈ کے اندر روکیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے 8 کلومیٹر پر سیکنڈ اور جو ٹو آئیز ہے اس کی سپیڈ ہوتی ہے 8 سینٹی میٹر پر سیکنڈ can you calculate how fast is روکیٹ compared with the ٹو آئیز تو آپ کیا کمپیریزن نکال سکتے ہیں کی کتنا کمپیریزن ہوتا ہے ایک روکیٹ کی سپیڈ میں تو ہم کیسے کریں گے اس کو 8 کلومیٹر ہے تو پہلے ہم اس کے میٹر بنائیں گے تو 8 کو ہم کیا کریں گے میں یہاں کر دیتی ہوں 8 کو ہم کیا کریں گے میٹر بنائیں گے تو 1000 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم میٹر کے سینٹی میٹر بنائیں گے تو اس کو ہم 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے پہلے ہم کلومیٹر کے میٹر بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم میٹر کے سینٹی میٹر بنائیں گے تو جتنی 0 لگی ہیں اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے ان کی سپیڈ میں تو اگر ٹوٹویس کی سپیڈ یہاں پہ اگر 8 سینٹی میٹر پر سیکنڈ ہے اور روکیٹ کی سپیڈ ہے یہاں پہ once tens thousand ten thousand once tens hundred thousand ten thousand تو یہ ہو جائے گی ہماری eighty once tens hundred thousand ten thousand تو یہاں پہ 1 0 کم ہو جائے گی تو یہ eighty thousand centimeter per second ہو جائے گی ٹھیک ہے تو compare کریں گے تو ten thousand times ہو جائے گی اس کی speed rocket کی as compared to tortoise once you know the speed of an object you can find the distance moved by it in given time اگر آپ کے پاس speed آ جاتی ہے تو آپ distance نکال سکتے ہیں distance دے رکھی ہے اور speed دے رکھی ہے تو ہم time بھی نکال سکتے ہیں تو time کیسے نکلے گا distance covered کے نیچے speed آ جائے گی تو یہ ہمارا آ جائے گا time taken کا فارمولا فارمولا کیسے نکالتے ہیں بھجو wants to know whether there is any device that measure the speed بھجو جاننا چاہتا ہے کیا speed کو measure کرنے والا کوئی device ہے you might have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle تو آپ نے scooter کے top پہ یا motorcycle کے top پہ آپ نے دکھا ہوگا کہ ایک meter fit ہوتا ہے similarly meters can be seen on the dashboard of the cars buses and other vehicles تو اسی طرح سے جو car buses اور دوسرے vehicles ہوتے ہیں ان کے dashboard پر بھی ایک meter لگا ہوتا ہے figure 13.7 shows the dashboard of a car تو یہ car کا dashboard دکھا رکھا ہے اس کو enlarge کر رکھا ہے اور یہاں پہ speed ہوتی ہے kilometer per hour کے اندر note that one of the meter has kilometer per hour written at one corner this is called speedometer اس کو کیا بولتے ہیں speedometer بولتے ہیں it records the speed directly in kilometer per hour یہ speed کو measure کرتا ہے kilometer per hour میں تو speedometer کیا کرتا ہے it records the speed in kilometer per hour there is also another meter dashboard کے اوپر ایک meter اور ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ distance کو measure کرتا ہے کسی بھی وکر نے کتنی distance cover کی ہے this meter is known as odometer اور اس meter کو ہم کیا بولتے ہیں odometer بولتے ہیں تو speed کو measure کرتا اس کو speed meter بولتے ہیں اور جو distance کو measure کرتا ہے اس کو odometer بولتے ہیں while going for a school picnic پہلی decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey later on she recorded her findings in the table 13.5 تو پہلی اپنے school کی پکنک بھی جا رہی تھی تو اس نے کیا کیا بس کے اندر جا رہے تھے سارے بچے تو انہوں نے ہر 30 منٹ کے باد odometer کی ریڈنگ کو ایک table میں note کیا جیسے بھی آٹھ بجے چلنا شروع ہوئے تھے تو odometer کی ریڈنگ تھی یہاں پہ 40 کیونکہ صرف یہی دو ڈیزٹ چینج ہو رہی ہیں اور ڈیزٹ تو سیم ہے تو یہاں پہ 40 ہے یہ پہ پکنک کا ٹائم ہے 8 am یہاں سے start کیا تھا انہوں نے 8 30 پہ انہوں نے 20 km دوری کبر کی اور اس کے 30 منٹ بعد 20 km تو ہر بار انہوں نے 20 km کی distance note کی آدھا آدھا گھنٹے کی time interval پہ can you tell how far was the picnic سپورٹ تو آپ کی بتا سپورٹ کتنا دور تھا تو یہاں سے لے کر یہاں تک 20 40 60 اور 80 تو یہ total 80 km کی distance ہو جائے گی تو پکنک سپورٹ کتنا دور تھا 80 km دور تھا can you calculate the speed of the bus کی آپ bus کی speed نکال سکتے ہیں looking at the table بجو asked پہلی whether she can tell how far they would have traveled till 9 45 a.m تو بجو پہلی سے پوچھتی ہے کہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ 9 بج 45 منٹ پر انہوں نے کتنا travel کیا تھا کتنی distance travel کی تھی پہلی had no answer to this question پہلی کے پاس اس question کا کوئی answer نہیں تھا they went to their teacher نے teacher کے پاس گئی they told them one way to solve this problem is to plot a distance time graph to unnki teacher نے کہ this problem solve کر نے کا ایک طریقہ ہے कि آپ distance time graph plot کریں گے let us find out how such graph is plotted to ab hem dek gے ki is tarikah graph kia se plot kia jata hai distance time graph to ab tuk mein ne aap kira aap measuring speed speed ko kia se measure kira 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 yunits kira yunits speed or time ki yunits us ke ba agar ha mar paas speed bhi h aap bhi to distance nik kira 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 you ہے کی پکنک کے 945 ٹائم پہ انہوں نے کتنی ڈسٹنس کور کی تھی تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو کراؤں گی ڈسٹنس ٹائم گراف بائی بچوں گراف بائی بچوں گناہی